خموشی خموشی پلیز ریڈی ہے خموشی سارے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف ہمارے الائنس سنی اتحاد کانسل اور علامہ راجہ ناصر صاحب ہم مولانا صاحب کے گھر پہ آئے تھے ہمارے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے بڑے عرصہ سے شروع ہے آئین میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس کے سلسلے میں ہم سارے مولانا صاحب کے رول کا جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا ہے اس سارے پروسس میں جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمیں اکموڈیٹ کیا ہے جس طریقے سے مولانا صاحب نے بردباری کا مظاہرہ کیا ہے جس طریقے سے مولانا صاحب نے ہمارے درد و دکھ کو اپنا سمجھ کر کے رول پلے کیا ہے پاکستان تحریک انصاب کے بہاب سے میں اور ہمارے سارے ورکر سپوٹر مولانا صاحب کے اس رول کے بے حد ہم مشکور ہیں آئین میں ترامیم ایک سنجیدہ مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاب اس سنجیدہ مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھتی ہے پاکستان تحریک انصاب یہ بات واضح کر چکی ہے کہ ہمارے چیرمین عمران احمد خان نیازی صاحب ہے جو پہلے بھی چیرمین تھے آج بھی چیرمین ہے کل بھی انشاءاللہ چیرمین رہیں گے ہم نے ہر فیصلہ چاہے اس کے ابتدا کرنا ہو چاہے اس کا انتہا کرنا ہو وہ صرف اور صرف خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ہم کرتے ہیں ان کے رضا مندی کے ساتھ اور ان کے ہدایات کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں آج بھی ہم نے حکومتِ اسعویدے پہ غور کیا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے جو کل ڈائریکشن ہمیں دی تھی جس کے نتیجے میں خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں پہلے اپنے پارلیمان اور اسملیوں میں اپنے لیڈر آبدہ پوزیشن کے ساتھ ملاقات کروں گا ہم اور مزید کنسلٹیشن کریں گے تو اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم نے اس بل پہ اپنا پورا موقع دینا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے یا اس کو نہیں سپورٹ کرنا پاکستان تحریک انصاب ایک اصولی موقع لے چکی ہے جس طریقے سے اس بل کو مو کیا گیا جس طریقے سے اس کو پروسس کیا گیا جس طریقے سے کمیٹیوں میں گزارا گیا جس طریقے سے بار بار ٹائم چینج کیے گئے جس طریقے سے ہمارے منیز اور سینیٹر کو حراسہ کیا گیا اٹھایا گیا اس کی ہم نے شدید مضمت کی ہے ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ پہلے اس سے کہ ہماری طرف سے اس پہ کوئی ورشنوں ہمارے منیز اور سینیٹر ہمارے پاس واپس آ جائیں آج مولانا صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ہمارا ایک طویل نشست رہا ہے ہم نے اور مولانا صاحب کا ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ کے طرح رہے گا لیکن جہاں تک آج چبیسوی ترمیم پہ ووٹنگ کا تعلق ہے تو آج پاکستان تحریک انصاف یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم مولانا صاحب کے رول کے بہت موتقیدے ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں لیکن اس بل پہ پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے سکتی پاکستان تحریک انصاف اس پراسس میں تو شریک رہی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے اساملی پہ اور طریقے کار پہ شدید احتجاج رہا ہے تحفظات رہے ہیں لیکن آج جو ووٹ ہونے جا رہا ہے ہم اپنا موقع سپیج کے سپیج کریں گے اس کے پورا پراسس اساملی کے فلور پہ بتائیں گے لیکن ہم چبیسویں ترمیم کہ بل کے پاکستان تحریک انصاف ووٹ نہیں دے گی البتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں اور مولانا صاحب اپوزیشن کو بڑے ہم اس کے محتقے دے لیکن مولانا صاحب کہ اپریشیئٹ اس رول کو کرتے ہیں مولانا صاحب بلکل اجزاد ہے اور ہم اس کے اس رول کو اپریشیئٹ کریں گے کہ وہ اس بلکل سپورٹ کریں گے ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوا نہیں ہے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا فیوچر میں بھی یہ تعلق انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے یہی ہمارا فیصلہ ہے اپنی بات بھی کروں گا اور گوار خان صاحب کی اردو جو ہے نا جی وہ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک انہوں نے ترمیم ترمیمی بلہ اور پھر اس کے اندر ترامیم اس کے لئے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سہاہا ہے اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ رہی جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سامپ کے دانت توڑ دیئے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے مطن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالتظار انہوں نے ہمیں بتائی اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں جو کارکن گرفتار ہوئے ہیں اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے یا اس کاروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے لیکن چونکہ بنیادی مساودے پر اختلاف نہیں ہے اور ظاہر ہے جیسے کہ ایک لمبہ عرصہ ہم نے نمائش کے لیے تو نہیں گزارا آپ نے بھی یہاں ایک مہینہ گزارا ہمارے ساتھ میں آپ نے بھی رات تین تین وجہ تک یہاں پر ہمیں کور کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے آئین پاکستان بنا ہے آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی جب میرے والد صاحب نے صبح سرحت کی اسمبلی سے استفادے دیا تھا اس کی وزارت علیہ سے استفادے دیا تھا اس ماحول میں بھی مل کر آئین بنایا گیا اختلاف رائے پھر بھی برقرار رہا لیکن آئین بن گیا اٹھاروی تربیم بھی جو ہم نے پاس کی ہے تو اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھی رہی ہر چند کے تعلقات میں شدت بھی تھی اختلاف رائے بھی تھے لیکن پھر بھی اسے ایک سنجیدہ کاروائی سمجھ کر کیونکہ آئین جو ہے وہ قوم کا ہوتا ہے وہ حضب اختلاف کے لیے بھی ہوتا ہے وہ حضب اقتدار کے لیے بھی ہوتا ہے تو ہم نے مل کر ایک محنت کی ہے ایک کوشش کی ہے لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رہے ملکی سطح پر ہو رہا ہے ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینمنٹس دیں گے ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے بل پیش نہیں ہوا ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق رہے کے ساتھ دیں گے بہت شکریہ مولنہ صاحب مولنہ صاحب ایک صرف نکتہ کلیر کر دیں ایک نکتہ کلیر کر دیں آپ کا جو مساعدہ ہے یا ریکمنٹ جو آپ کا مساعدہ تھا پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کا جو یہ مساعدہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ون سیمنٹی فائیو تھری جو تھا اس کو نہیں چڑھا گیا اس میں کوئی ترمیم نہیں دی گی جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھارمی آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موس جو جج ہوگا وہ چیف جسطہ پاکستان ہوگا جو ابھی ابھی حکومتی مساعدہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دیا ہے اس میں تین بینچ جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لیا یا بھی اس پر ترمیم دے گا دیکھیں یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو پہلے اس سمجلے میں میں نے انشیئر کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کے شخصیات کے بیچ میں یا رحمال کیوں بنا رہے ہیں ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں ججوں کی تعداد میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں آج شخصیت ہے کل نہیں ہے زندہ ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو سینیاریٹی بھی ایک وجہ ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اس کے اپنی ایک اہمیت ہے لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہیں اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دو تین پینل جو ہے وہ اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی سینیاریٹی کے ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک سے حتمند روایت کا اغاظ ہو جائے گا ایک بات میں حرص کروں آپ سے ہم پیکیج پہ متفق پیکیج پہ ہم نے اتفاق کیا جزیات پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں ہم اب بھی طرح بھی پیش کر سکتے ہیں آپ نے جو کہا آپ نے جو ترمایہ کے زہر نکال دیا گیا تو وہ زہر کیا ہے یہ لمحی بات ہے ترمیم دیں گے ہم نے کہا جن جوزیات پر اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے تو اس پچھتے ایک سو پچھتر تین پر ترمیم دیں گے ایک سو پچھتر تین پر میں آخر سے کہا کہ میں مجھ سے ایک شکم کے بعد نہ کیا کروں ہم نے ایک پیش کر جہاں پر ہمیں اختلاف رائے ہوگا دو یا تین جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہم بات کریں کہ کنجائش ہے تو ہم ترمیم پر ہم ترمیم دیں گے